اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے جی اپنے ایریا میں کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں کون کون سے درخت پہ جاتے ہیں اور روٹین کیا ہوتی ہے گاؤں کی اور لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں یہ سب کچھ آج اسی ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے سب سے پہلے آتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ کپاس کی فصل ہے جی اور کوئی اتنی مزہدار نہیں ہے چھوٹی ہے اور مزہدار بھی نہیں ہے شاید یہ بتا رہی ہے کہ میرے اوپر اتنی محنت نہیں ہوئی اللہ تعالی بھی اسی کا پھل دیتا ہے انسان جتنی محنت کرتا ہے تو اس ایریا سے سامنے یہ بھی کپاس کی فصل ہے یہ تھوڑی سی قدر مختلف ہے اور اس فصلوں سے اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کافی گے رہی ہے ایک زمانہ تھا یہاں پہ پہاڑوں سے بہت دور دور سے پانی آتا تھا اور یہاں پہ بہت بڑا نالہ بہتا تھا اور اسی نالے سے چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے تھے جو تمام ایریا کو سہراب کرتے تھے مگر آج کل اس ایریا میں پانی نہیں آتا ہے لوگوں نے بیرانی زمینوں کو منتقل کر کے آج کل بورنگ سسٹم چلایا ہوا ہے اور بورنگ کے اوپر بورنگ سے سہراب کرتے ہیں اور یہاں پہ رسم و روای یہ ہے کہ بورنگ والا آپ سے فصل کا آدھا حصہ لیتا ہے جو بھی آپ کاشت کرو گے اس کا آدھا فصل بورنگ والا لے گا پانی والا یہ نہیں اور بھی کافی بہترین محول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کے اس کی خیالداری کی گئی ہے اسی قسم کی فصل ہے کیونکہ جس طرح کی خدمت کی گئی ہے آپ اس کو دیکھیں ٹرکالو جیکی کی ہے اور بس ایک دفعہ میرا خل میں کاشت کیا ہے دوبارہ اس پہ آنا بھی گوارہ نہیں سمجھا اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے فصل دیتا ہے جیسی آپ محنت کرتے ہو کوئی صفحہ سترہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اور کاشت کیا اور اللہ کے حوالے کیا ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تھا پھر ہر بندہ کاشت کرتا تھا اور پھر فصل کی بغیر بنا محنت کے چیزیں مل جاتی تھی یہ ہو نہیں سکتا محنت کے بغیر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت کے بغیر ملے ابھی یہ وہی نالہ ہے اس سے ہم گزریں گے ندی کے اس پار جائیں گے ابھی وہاں دیکھیں گے کہ کیا کیا یہ ایک گھنہ جنگل سنوما ہے ساری جڑی بھوتیاں ہیں یہ قدر بہتر ہے یہ بھی کپاس کی فصل ہے مگر اس فصل سے تھوڑی سی قدر بہتر ہے وہ اس لئے کہ اس کے اوپر تھوڑی بہت محنت نظر آ رہی ہے اگر تھوڑی بہت محنت کی ہے تو اس کا سلوی میرے خیال میں اس کو مل رہا ہے آپ دیکھیں یہاں دیکھیں یہ ایک بندے نے سبزی بھی اور کچھ اور چیزیں بھی کاشت کی ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کاشت کیا ہوئے ہیں میں بھی یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ جوار ہے جی اور یہ ہم تو اس کو ٹیٹک کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہوں گے بارولیک دیسی فصل ہے پرانے زمانے میں لوگ انہیں چیزوں کے اوپر گزارہ کرتے تھے اور یہ باجرے کا فصل ہے بودا ہے جی یہ بندیاں ہیں جی یہ بھنڈی ہے اور بج رہے تو نہیں بارول یہ ساری بھنڈی ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو بھنڈی اس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری بھنڈی کی فصل ہے اور ہمارے علاقے میں یہ سبزی کا زیادہ تر رواج نہیں ہے لوگ اس سے ناواقف ہیں حالانکہ بہت بڑی بچت ہوتی ہے اس سبزی میں اور اس کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا مگر پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اس سے کتراتیں ہیں حالانکہ اس کو کاشت کرنا چاہیے اور فیدہ حاصل کرنا چاہیے مگر ہم لوگ ان سے فیدہ نہیں لے پاتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ہے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اگر اس سبزی کے اوپر بیج کے اوپر اس کا خرچہ آیا ہو تو دو سو سے اڑی سو روپے اور دو سو اڑی سو روپے ایک دن اس کا جو ہے کمائی ہے تھوڑی بہت محنت کی ہوئی ہے اور آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تار کے اوپر بہترین قسم کا ایک پرندہ بیٹھا ہے اللہ تعالی کی شان دیکھیں تین رنگ ہیں اور بہترین ہیں پرندہ ہیں ابھی ہم آگے جا رہے ہیں جی یہ بورنگ کا ایک چھوٹا سا نالہ ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گھنہ جنگل ہے جی ادھر دیکھیں جی خیتوں کے اوپر مکان بنایا ہوئے اور اس بندے نے اپنے گھر کے اوپر ایک سرکھ رنگ کا لم بھی لگایا ہوئے اور یہ گھائے وگر اچار رہی ہیں ان کے ساتھ پرندے بھی ہیں اور ادھر آجائیں تو یہ کمبوتروں کا ایک ڈھربہ رکھا ہوا ہے اندر کمبوتر بھی ہیں اگر ہم ادھر دیکھیں تو حل وگر پڑھیں سامنے اگر نظر گھومائیں تو گھر ہے اور سائے کے نیچے گھائے وگر باندھے ہوئے ہیں یہ آگے دوسرا گھر آ جاتا ہے جی اور یہ فلال بنجر زمین پڑھئی ہے اور یہ اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں موٹر سینکل کڑھا ہے جی اور اس طرف بھی پس لے ہیں بہترین آگے پرندہ بیٹھا ہے اڑ گیا ابھی جی کرک کرک لگایا ہوتا ہے اس نے یہ جی ایستا ہے چھوٹے چھوٹے درخت یہاں سے نکالے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گندم کا سیزن آ رہا ہے ہمارے علاقے میں زیادہ تر گندم کی کاشت ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے درخت جتنے بھی ہیں یہ نکالے جا رہے ہیں اس کے بعد حل لگائیں جائیں گے اور اس کو تیار کیا جائے گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک اس نے صفائی نہیں کی اپنی زمین کی اور اس نے کر لی ہے آگے بہترین ایک گھر رہے جی سادہ زندگی کا اور کافی زیادہ اس کے اوپر بھی درخت کڑیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے نزدیک جا کر بہترین قسم کے پرندے ہیں اگر آپ کو میں دکھا سکوں اڑ گئی ہے جی بول بول تھی اچھا یہ ہوزی تیار بہترین